اسلام علیکم تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ابنٹو کے لیٹس ورزن کو وینڈو ٹین کے ساتھ ڈوال بوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی ریکوائرمنٹس دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس منیمم ڈوال کور پروسیسر ہونا چاہیے 2 گیگا ہرٹس کا 4 جی بھی آپ کے پاس منیمم ریم ہونی چاہیے 25 جی بھی کا آپ کے پاس اسپیس منیمم فری ہونا چاہیے اس کے بعد ایک یو ایس بھی ہونی چاہیے جس میں آپ ابنٹو کی آئی ایسو فائل کو بوٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں ابنٹو کی آئی ایسو فائل چاہیے جو کہ ابھی ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں روفیس ایک سوفیر ہے بوٹیبل بنانے کے لیے یو ایس بھی کو روفیس چاہیے شرنگ فولیوم کرنا ہے ہمیں کہ ابنٹو اس کے اندر ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو ابنٹو کا 20.04 کا جو ہمارے پاس ورجن ہے وہ LTS ورجن ہے مطلب اگر ہم اس کو ابھی راؤنلوڈ کریں گے تو پانچ سال تک ہمیں اپ ڈیٹ اس کو نہیں کرنا پڑے گا ہمارے پاس تمام اپ ڈیٹ پانچ سال تک موجود ہوں گی اس لیٹس ورجن کے ہمارے پاس بہت سے فوائد ہیں یہ جو اس میں بوٹ کے الکوریتمز کو بہتر کیا گیا ہے فاسٹ بوٹ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ اس کی اپیئرنس بہت بہترین بنائی گئی ہے ڈاک ٹیم ہے اس کی اور بھی اس کے اندر ابنٹو نے بہترین قسم کی چینجز کیا ہیں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ابنٹو کو ڈیول بوٹ کرنے کے دو اپشنز ہیں ہم اس ویڈیو میں اپنا دوسرا اپشن دیکھیں گے پہلا اپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم انسٹال کرتے وقت سمتنگ ایلس کے اپشن سے انسٹال کریں اگر ہم سمتنگ ایلس کے اپشن سے انسٹال کریں گے تو ہمیں خود پارٹیشنز بنانے پڑیں گے خود ابنٹو کو بتانا پڑے گا کہ آپ روٹ فولڈر اتنے ایم بی کا بناو ہوم فولڈر اتنے ایم بی کا بناو جو کہ ایک مشکل کام ہے نئے یوزرز کے لیے تو یہ ہمارا پہلا اپشن ہے ہمارے جو پرانے ابنٹو کے ورجنز تھے اس میں ہمارے پاس انسٹال ابنٹو Alongside with window 10 کا اپشن نہیں آتا تھا یہ ہمارے پاس پرانے ابنٹو کے ورجن کی پکچر ہے اس میں ہمارے پاس ابنٹو کو ونڈو 10 کے ساتھ کرنے کا اپشن نہیں آ رہا تو ہم اپنی دوسری پکچر کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ابنٹو کے نئے ورجنز کی پکچر ہے جس میں ہمارے پاس یہ اپشن آ رہا ہے کہ آپ ابنٹو کو ونڈو 10 کے ساتھ انسٹال کریں تو ہم ہم اپنے اس ویڈیو میں اس اپشن 2 کو دیکھیں گے ہم ڈائریکٹ اس اپشن کو سیلیکٹ کریں گے اور ابنٹو ایزلی خود پہ خود پارٹیشنز بنا کے انسٹال ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود پارٹیشنز بنائیں ابنٹو کے لیے خود آپ اس پیس مقرر کریں تو آپ سمتھنگ ایلس کا اپشن کو سیلیکٹ کریں سمتھنگ ایلس کے اپشن پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد پارٹیشنز کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کی ویڈیو کے لنک ہمارے دسکرپشن میں موجود ہے اوپر بھی ہمارے پاس لنک آ رہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پارٹیشنز بنانا سیکھیں اگر آپ نے ڈیس میں سے فری سپیس کر دیا ہے تو آپ اس اپشن کو سیلیکٹ کریں یہ اپشن زیادہ بہتر ہے کبھی کبار ہمارے پاس ابنٹو کا 20.04 کا ورزن اور جیسے کہ 18.04 کا ورزن ہے وہ اس بات کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا کہ ہمارے پاس وینڈو 10 بھی اس سسٹم میں انسٹال ہے تو ہمارے پاس پھر انسٹال ابنٹو الانگ سائیڈ ویڈ وینڈو 10 کا اپشن نہیں آتا تو اس صورت میں ہم سمتھنگ ایلس کے اپشن کو سیلیکٹ کریں جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اب ہم سب سے پہلے ابنٹو کی اسو فائل کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ابنٹو کی اسو فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ سرج بار میں لکھیں گے ڈاؤنلوڈ آپ سرج بار میں ابنٹو ڈاؤنلوڈ لکھ کے سرج کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ابنٹو ڈاٹ کوم کے نام سے ویب سائیڈ آ جائے گی اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ابنٹو کی افیشیل ویب سائیڈ اپن ہو چکی ہے تو ہم ابنٹو کا لیٹسٹ ورزن 20.04 استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے میں اس ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ابنٹو کا لیٹسٹ ورزن ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو جیسے کہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا میں لگتا ہوں roofus.ie roofus.ie لکھنے کے بعد میں انٹر کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں سے 3.10 ورزن روفus کا اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لوں گا جیسے کہ میرے پاس روفus کا 3.10 ورزن بھی ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو جیسے کہ میرے پاس ubanto کی ISO فائل 20.04 ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کے ساتھ تو roofus بھی میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں usb اپنی سسٹم میں لگاؤں گا usb سسٹم میں لگانے کے بعد میں اپنی usb کو فورمیٹ کر دوں گا minimum آپ کی usb 4gb کی ہونی چاہیے 4gb سے اگر زیادہ بھی ہے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن minimum ہمارے پاس requirements جو 4gb کی تو میں نے جیسے کہ اپنی usb کو format کر دیا ہے اس کے بعد میں دوبارہ اپنے download software پہ آنگا اس کے بعد میں roofus پہ کلک کروں گا roofus کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ میرے پاس roofus open ہو چکا ہے اور اس میں میرے پاس usb auto select ہو جائے گی usb auto select ہونے کے بعد آپ نے اپنی iso files میں select کرنی ہے جو آپ نے ubuntu iso file download کی ہے میں اپنی iso file کو select کرتا ہوں جہاں پہ میں download کر دی اس کے بعد مجھے ان تمام settings کو اسی طریقے سے رہنے دینا ہے اس کے بعد start click کروں گا اب یہ میری usb ہے یہ bootable بننا شروع ہو گئی ہے اس میں تھوڑا سا time درکار ہے ہماری تمام کے تمام files usb میں transfer ہو رہی ہیں تو یہ جو میری usb ہے وہ bootable ہو چکی ہے میں اس کو close کرتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے usb bootable بنانے کے بعد مجھے اپنا جو system میں سے کچھ علیم اس کو الگ کرنا ہے ubuntu کے لیے تا کہ ubuntu اس میں install ہو اور الیدہ سے میں window کے ساتھ اس کو استعمال کر سکھوں وہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آتا ہوں سرز bar میں میں لکھوں گا disk تو میرے پاس option آئے گا create and format hard disk partition تو میں اس option کو select کروں گا اس option کو select کرنے کے بعد میرے پاس چار partition آرہے ہیں میرے سسٹم میں جو موجود ہیں پہلا partition system reserve ہے جس میں ہمارے پاس windows related files ہیں see اس میں بھی میرے پاس windows related files ہیں اس میں میرا تمام کا تمام قیمتی data موجود ہے میرے Ubuntu کے لئے استعمال کروں تو آپ دیکھیں اپنی need کے حساب سے آپ جتنا بھی space Ubuntu کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ space یہاں سے shrink کریں گے shrink کرنے کے بعد Ubuntu کو install کرتے وقت allocate کر دیں گے یہ automatically ہمارے partitions کو read کرتا ہے اور جو ہمارا free partition ہوتا ہے اس میں Ubuntu کو پوچھ کر دیتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا 50.88 gb partition ہے اس کو Ubuntu کلئے allocate کر دوں تو میں right click کرنے کے بعد shrink volume پہ click کرنے کے بعد تو اب یہ میرا پاس pop up window ओप inow چکھئے تو اب میں اپنا partition ہے اس کو پورا کا شرنگ کرنا چاہتا ہوں پورا کا پورا اس کو Ubuntu locate کرنا چاہتا ہوں تو میں shrink کے button پہ click کر دوں گا اگر آپ specific space ubuntu locate کرنا چاہتے ہیں تو calculator میں آنے کے بعد 1 GB میں 1024 MB ہوتے ہیں تو آپ جتنے بھی GB ubuntu کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اتنے GB پہ لکھیں گے اس کے بعد enter کریں گے تو آپ یہ بتا دے گا اگر 51200 اس space میں enter کریں گے اب جب میرے پاس دو partitions آ گئے ہیں تو اس میں سے میرے پاس یہ بتا رہا ہے کہ 42.89 GB کا آپ کے پاس free space ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس 8 GB کا علیہدہ سے partition من چکا ہے ہم ubuntu کو dual boot دوسرے method سے کر رہے ہیں تو دوسرے method سے dual boot کرتے 8 GB کے اس space کو کچھ بھی نہیں کرے گی یہ space ہمارے پاس اسی طریقے سے مجود رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس 8 GB کے بھی space کو utilize کریں شرنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ space بچ جاتا ہے جو delete کرنے سے delete بھی نہیں ہوتا تو اب ubuntu کو install کرتے وقت something else کے option کو select کریں something else کے option کو select کرنے کے بعد آپ پاس partition بنانے کا option آتا ہے partition بنانے کے options میں سے delete کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم install ubuntu alongside with window 10 کر رہے ہیں آگے تو صرف ہمارے free space کو affect ہوگا ہمارا اور بھی partition ubuntu override نہیں کرے گا جس method سے ہم کر رہے ہیں اس میں آپ پاس free space لکھا ہو آرہا ہو الیدہ سے یا تو پھر آپ کے پاس unlocated space اور free space black color کا ہوگا unlocated اور parrot color ہوگا free space صرف اس free space میں ubuntu install ہوگی آگے بھرتے میں close کر دیتا ہوں اس کو close کرنے کے بعد میں اپنے system کو restart کرتا ہوں restart کرنے کے بعد دیکھتے ubuntu installation طریقے سے dual boot کیا جاتا ہے اس کو restart کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ f10 اور f12 تو اگر آپ کو اپنے system کے boot کی نہیں پتا تو آپ اس کو search کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ پہ اپنے system کا نام لکھتا ہوں اور اس کے آگے boot کی لکھتا ہوں تو میرے پاس یہ search ہو جائے گا میں لکھا آپ نے system کا نام H تو یہ بتا رہے کہ آپ system کی boot کی F9 تو میں F9 دباؤں گا تو میرا پاس boot کا option آجائے گا میں restart کرتا ہوں restart کرتے وقت آپ USB لگی ہونی چاہیئے تو جیسے کہ میں اپنے system کی boot table کی انٹر کری انٹر کرنے کے بعد میرے پاس یہ interface آرہ ہے اب میں اس کو select کرتا ہوں اس بھی select کرنے کے بعد میں enter کر دیتا ہوں enter کرنے کے بعد میرے پاس Ubuntu کا جو انٹر سیسے وہ open ہو جائے گا یہ میرے پاس disk کو check کر رہا ہے یہ Ubuntu latest test ہو جانے اس وجہ سے ہمارے پاس installation کے بعد دوسرے طریقے سے file system کو check کر رہا ہے تو جیسے کہ میرے پاس تقریبا یہ process ہو چکا ہے میرے پاس no error found کا message آیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی error found نہیں ہو رہا تو اب Ubuntu کا process ہو رہا ہے میرے پاس cursor آ چکے اور یہ Ubuntu کا new window ہمارے پاس open ہو چکی ہے تو اب دیکھتے ہیں ubuntu کو کس طریقے سے آگے install Ubuntu بجھے Ubuntu کو try نہیں کرنا ابھی ہم install کرنا سیکھ رہے تو میں install پر کلک کرتا ہوں install پر کلک کرنے کے بعد میرے سے ملی languages پوچھ رہا ہے میں english پہ رہنا دیتا ہوں اس کے بعد یہ بھول رہا ہے کہ آپ اپنا internet ڈالیں تو میں نہیں ڈال رہا ہوں اس کے بعد normal installation کرنے ہمیں اس کے بعد ہمیں third party softwares چاہیے اپنے کاموں کے لئے تو اس کو select کر دیتے اس کے بعد continue کر اس کے بعد میرے سے مختلف options پوچھ رہے کیا آپ اس computer کو window 10 کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں پہلے option میں میرے سے یہ پوچھ رہے یہ ہمارے پاس new feature ہے جو ہمیں بہت helpful ثابت ہوگا اس کے بعد دوسرے option میں ہمارے سے پوچھ رہے کہ آپ erase disk کرنا چاہتے Ubuntu کو totally Ubuntu کو install کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس option کو select کریں گے اس کے بعد Ubuntu totally install ہو جائے گا window remove remove ہو جائے گی تمام کے تمام اس کے folders اور partitions آپ کے پاس data remove ہو جائے گا تو میں window 10 کے ساتھ Ubuntu کو install کرنا چاہتا ہوں تو میں سب سے پہلا option select کروں گا اگر آپ کوئی اور Ubuntu کا flavor یا پھر کوئی اور version Ubuntu Linux کا install کر رہے ہیں تو something else کھلک کریں گے something else پہ کھلک کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس جس کے بعد آپ مختلف partitions بنا سکتے ہیں میں install Ubuntu alongside with window 10 پہ کھلک کرتا اس کے بعد install now پہ select کرتا ہوں تو جیسے ہی میں install now پہ select کیا تو اس کے بعد یہ میرے سے پوچھ رہے کیا آپ changes کرنا چاہتے ہیں جو میں پارٹیشن الیدہ کیا تھا فری سپیس کا shrink کرتے وقت تو اب یہ Ubuntu کو صرف اس کے اندر ہی install کرے گا تو میں continue کرتا ہوں اور continue کرنے کے بعد اپنی location پچھ رائے location میں پاکستان select کروں گا یہ میرے پاس پاکستان time کا option آرہا ہے اس کو select کروں گا اس کے بعد continue پاکستان کروں اب یہ میرے سے نام پوچھ رہا ہے جو میں رکھنا چاہوں اور میرے سے یہ password پوچھ رہا رہا پہ اپنا نام اور password دیتا ہوں میں نے اس کو اپنا username اور password کنٹینیو کر دیتا ہوں کنٹینیو کرنے کے بعد میرے پاس ubuntu جو ہے وہ install ہو رہی ہے install ubuntu alongside with window 10 select کرنے کا ہمارے پاس یہی فائدہ ہے کہ ہمارے پاس جو free spaces موجود ہوتے ہیں جیسے کہ میرے پاس 42GB کا space free تھا اس کے ساتھ ساتھ ubuntu نے installation کے دوران یہ دیکھا کہ free space 42GB ہے تو ubuntu نے 42.89 GB کے free space میں ہمارے پاس اپنے آپ کو install کیا ہمارے پاس 8GB کا الیدہ سے space تھا ubuntu نے اس کو کچھ بھی نہیں کرا ہوگا وہ ہمارے پاس اس طریقے سے safe ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس install ہو چکا ہے تو اب یہ بجے بول رہا ہے کہ آپ system restart کریں میں restart کرتا ہوں میں اپنی USB کو جس کے ثلو ubuntu کو install کر رہا تھا وہ نکالنے کے بعد میں enter کرتا ہوں تو میرے پاس system restart ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ubuntu دول boot ہو چکا ہے جس میں میرے پاس پہلا option ubuntu کا مجود ہے اور سب سے آخری میں دوسر option window 10 کا مجود ہے تو ubuntu کی option کو select کرتے اور enter کرتے ہے اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ubuntu صحیح طریقے سے install ہو چکی ہے ubuntu کے latest version کا یہ بھی password دیا تھا اب میں اپنے username اور password enter کرتا ہوں اس کے بعد یہ میرے پاس login ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ubuntu 20.04 conversion install ہو چکا ہے اب یہ میرے سے کچھ new install ہوا ہے تو یہ میرے سے کچھ terms and conditions پوچھ رہے کچھ notices پوچھ کر سکتے ہیں اور اپنی تمام کی تمام information چیک کر سکتے ہیں یاد رہے کہ ہم نے ubuntu کو 42 gb جو الیدہ سے allocate کیا تھا اس میں ہم نے ubuntu کو install کیا ہے تو میں اب چیک کرتا ہوں میرے پاس space کتنا آرہا ہے جیسے کہ میرے پاس 72 gb کا volume آرہ جسے میں easily windows کی فائل کو ubuntu میں رہتے ہوئے access کر سکتا ہوں اب جیسے یہ تمام windows کے فائل ہیں میرا تمام کا تمام یہ windows کا data موجود ہے ubuntu کے 20.0 میں جتنے بھی نئے ہمارے پاس functions ہیں اور ubuntu کو کس طریقے سے استعمال کے جاتا ہے یہ سب تمام information ہم اپنی next videos میں دیکھتے ہیں ہمارے channel کو like اور subscribe کریں تاکہ آگے آنے والی تمام کی تمام آپ کو information easily مل سکیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس لکھا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس 44.5 GB total space ہے جو کہ ہم نے shrink کیا تھا Ubuntu کو دینے ابھی window کو بھی check کر لیتے ہیں کیا ہمارے پاس window بھی easily چل رہی ہے وہ easily dual board پہ ہمارے پاس چل رہی ہے یا پھر نہیں تو میں اس کو power off کرتا ہوں power off کرنے کے بعد میں دوبارہ اس سسٹم کو چلاتا ہوں سسٹم چلانے کے بعد Ubuntu 10 کا option ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں